موسیقی 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 اوہ اپنے پر گئے کسی کے نارے نہ رہے تکبھیل سے اللہ عبر سر سرشولو والے نہ رہے تکبھیل سے ایک سفرائی treeن نیک رہے تکبھیل تکبھیل سے سر سرhein Right 뛰ر تکبھیل پھر لگے سفرائی treeن نہ رہے تکبھیل سے نہ رہے تکبھیل سے گناتک میں تعلیمی اداروں کی اسلام دشمنی اور ہجاب پر پابندی کے خلاف مسلم باہجاب تعلیبات کی حمایت میں اور ان سے ادارے اگجیتی کے لیے شہر حیدرباد کی مسلم خواتین و تعلیبات عیدگا اجال شاہ سعید آباد میں بڑی تعداد میں جمع ہوئی ہیں تاکہ ہماری طرف سے یہ سٹرونگ میسیج جائے کہ ہم ملک کے کسی بھی حصے میں ہجاب کے خلاف کسی بھی خسم کی کاروائی کو ہرگز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف حملوں میں تیزی آتی جا رہی ہے اور پورا ملک تیزی کے ساتھ ہندو راشتر کے خیام کی طرف بڑھ رہا ہے اور اسی لیے ہم مسلمانوں کو درائیہ اور دھمکایا جا رہا ہے خوف زدہ کیا جا رہا ہے تاکہ ہم یہاں کی ہندوانہ اور مشرکانہ تہذیب میں اپنے آپ کو ضم کر لیں خصوصاً مسلم خواتین اور طالبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ہجاب کی آڑ لے کر ہمیں خوف زدہ کیا جا رہا ہے لیکن ہم ان سارے شر پسندوں کو اور باطل کی تمام طاقتوں کو یہ واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ ہم مسلم طالبات اور خواتین اپنے ہجاب سے جو کہ ایک الہی حکم ہے جو کہ ہمارا شیار ہے ہم اس سے کسی طور دزبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی ہم ہندوستان کی حکومت اور یہاں کی جو انتظامیہ ہیں اور یہاں پر جو شر پسندوں کا اور فرخہ پرست طاقتوں کا ایک اقتدار ہے ہم ان سے بھی یہ واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ آپ کی اسلام دشمن کاروائیاں اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں میں کرناٹک کی باہجاب بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں انہیں مبارک بات دیتی ہوں کہ وہ ہجاب پر پابندی کے خلاف بلکل پوری خوت کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں اور میں خصوصاً اپنی اس ہجابی بہن کو بھی سلام پیش کرتی ہوں جس نے باطل طاقتوں کے آگے نعرہ تقبیل اللہ اکبر بلند کر کے ہم کو یہ بتا دیا ہے کہ یہ لڑائی ہماری کسی دستور کے بچو کے لیے نہیں ہے کسی آئین کے تحفظ کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ہم مسلمانوں کی اپنی لڑائی ہے یہ ہمارے دین اور ایمان کی لڑائی ہے یہ ہمارے شاعر کے تحفظ کی لڑائی ہے یہ ہندوستان میں ہمارے اسلامی تشقص کی برخراری کی لڑائی ہے یہ ہماری لڑائی ہے اور میں خصوصاً اس طالبہ کو مبارک بات پیش کرتی ہوں